لاغ ایڈ کے اندر بہت سارے سپورنٹس جو ہیں وہ ہمارے فیل ہو چکے ہیں بڑے دکھ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ پاس کر سکتے تھے لیکن وہ پاس کیوں نہیں کر سکے اس کی بے شمار ریزنز ہیں کہ وہ کیوں جو ہے وہ لاغ ایڈ کا پیپر اپنا ذہم جو ہے وہ کلیر نہیں کر سکے اس کی بے شمار ریزنز ہیں لیکن چند ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں بیئر سٹوڈنٹس آپ اگر آپ نے ان میری انسٹرکشنز کو ضروری ہدایات کو فالو کر لیا تو آپ اگلے لاغ ایڈ کا جو آپ کا ٹیسٹ آنے والا ہے جو پیپر آنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ ضرور پاس ہوں گے اگر آپ میری انسٹرکشنز کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلی بات ہی ہے بیئر سٹوڈنٹس بزاری کتب بزار کے اندر ایک کتاب بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے جس کو ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارا لاغ ایڈ کا پرچیز کر رہا ہے وہ اپنا ایک ہزار پندرہ سو روپیہ اس کے اوپر سرف کر رہا ہے اور جب وہ پیپر دیکھ کے آتا ہے تو کہتا ہے اس کے اندر سے تو کوئی ایک ماروزی بھی نہیں ہمیں آئی تو کیا ہے وہ لوگ تو پیسہ کم آ رہے ہیں آپ ان کو کیوں خالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے لی آپ کو ہم نے بے شمار مرتبہ آپ کو ہم نے کہا ہے کہ یہ آپ بزاری کتب آپ کا لیول نہیں ہے یہ ہوتا تھا جب آپ کبھی لیول بھی کی تیاری کرتے تھے تو یہ وہ کتابیں ریٹا مار لیتے تھے آپ وہ پیسہ نہیں کر سکتے تو وہ جو آپ اپنا ہزار پندرہ سو روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس کو آپ نے اوپر خرچ کر لیں آپ نے شیئر کو ٹھیک کر لیں آپ نے آپ کو ٹھیک کر لیں کوئی بے ریکٹر خرید لیں کسی بھی چیز کا ٹھیک ہے لی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے پیسے خرچ کریں یہ کتاب آپ کو کسی کے کام کی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو یہ پاس کروا سکتی ہے پہلی بات دوسری ہے سیلسٹڈی بہت سارے ایسے سکولرٹ ہیں ہمارے جو گاربیٹ کے جناب خود ساتھ تر ٹیل گا رہے ہیں ہاں اگر آپ کو بے ریکٹر کی پوری سینس موجود ہے آپ کے پاس آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو اس ہو کے آپ اس گھر بیٹھ کے تیاری کریں جب آپ اس کے ڈیپٹ کو سمجھتے ہیں تو اس ہو کے آپ گھر بیٹھ کے تیاری کریں لیکن وہ بچہ جس کی سینس ہی نہیں پتا وہ پولیج کبھی نہیں گیا بے ریکٹر اس نے کبھی نہیں کھولا وہ سیلسٹڈی کرنے بیٹھ گیا ہے تو پھر نتیجہ فیل کی صورت میں ہی آتا ہے کام وقت میں تیاری ہوتی ہے ایک بہت اکیڈنیز جو ہیں ہمارے لہول کے اندر اور پاکستان کے اندر کبھی وہ نوز کرتے ہیں دو مہینے میں ہم تیاری کروا دیں گی کبھی نوز کرتے ہیں ایک مہینے میں نوز کروا دیں گے کبھی کرتے ہیں یہ پندرہ دن میں تیاری آنے کروا دیں گے کبھی اور سب سے گمراہ کن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آنے ہی ایک دن میں بھی آپ کی تیاری کروا دیں گے اللہ حرک پل تو مجھے تو اپنے سٹڈنٹ کو اؤپر constر آ رہا ہے ان کے اوپر کہ وہ کیا اور شعور کی انہیں ڈگری لینی ہے لیل بھی پانچ سالہ بھی کر لی یا تین سالہ بھی کر لی اب ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو پندرہ دن ایک مہینہ اور جناب ایک دن میں کور ہوں ایسی باتیں نہیں ہیں یہ ساری کمراہ کن اکیڈمیز ہیں نو سربازیاں ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اور آپ اس کا حساب بنے گئے ہیں آپ ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ ورسک کے اوپر اور فیس بوک کے اوپر پڑھ رہے ہیں اتنے بڑے سکوالر ہیں آپ اور پھر آپ کو نتیجہ مل گیا ہے آج آپ فیل ہو چکے ہیں اور آپ ذرا دیکھیں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں سے ایک بات بھی جھوٹی نہیں ہے ہمارا بھی کچھ تجربہ ہے اس کے اوپر ہم نے بھی کچھ ور کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ ایسی جو کم وقت میں تیاریاں ہیں ایسی اکیڈمیز کو ایسے ساتھ وزا کے پاس ہرگز بھی نہ جائیں یہ سارے لوگ نوصر وزیاں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ فیس سے بھاگنا سب سے بڑی بات جو اس وقت آپ کو میں بتانے لگا ہوں فیس سے بھاگنا اکیڈمیز کے جو ساتھ وزا ہیں انہوں نے اپنا بھئی ایک سیٹ اپ چلانا ہوتا ہے ان کے بیلنگ کے رینس ہیں بجلی کے اخراجات ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں انہوں نے اپنا وقت آپ کو دینا ہوتا ہے وہ وقت تو ساتھ وزا کا انتہائی قیمتی ہوتا ہے اس وقت کی وہ آپ سے ایک مناسب پرائس لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے ان کا حق بھی ہے وہ پڑھاتے ہیں منت کرتے ہیں اب سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے سٹوڈنٹ یہ کرتا ہے سب سے سستی کئرمی نورتا ہے کہ کونٹس یہ جو ایک ہزار دو ہزار و تین ہزار میں تیاری کروا دے وہ ساری چینیں کر لیتا ہے لیکن جب فیس کا معاملہ آتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے بری طرح میں تو اپنے سٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کپڑے پرانے پہن لیں کتاب نہیں لیں اتنا جو ہے آپ کو اپنے اوپر فوکس کرنا پڑے گا وہ جاتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ چار پانچ مل کے آنے وہ فیس دے لیں ہو رہے ہیں وہاں پہ چلا جائے اور باقی اس کو سنیں یہ وہ کوئی ریکارڈری لیکچر مل رہے ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں فیس دینے کے اوپر جب اس کی بات آتی ہے تو وہ بری طرف فسل جاتا ہے حالت اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو ہے وہ اس کے اپنی ہی فیوچر کے اوپر سرف ہو رہا ہے وہ اپنی ہی مناظر کو تیہ کر رہا ہوتا ہے تو فیس سے نہ گھرایا کریں فیس سے نہ گھرا کریں ایک مناسب حد تک اپنی اکیڈمیز اپنے افرادلہ سے ایک ٹاک کریں اور ایک مناسب جو فیس ہے اس کو پی کریں میں نے یہ دیکھا ہے اکثریت کے اندر ہمارے سیونٹی پرسن سٹوڈنٹس جو ہیں اس جیس سے بھانگتے ہیں نیچس ہے جی نو سرباز اکیڈمیز تو نو سرباز اکیڈمیز جو ہے وہ میں نے آپ کو بے شمار اکیڈمیز کا جو ہے وہ بتا سکتا ہوں جو آپ کے ساتھ کھیلوار کر رہی ہیں کبھی آ جاتے ہیں جی فنگر ٹپس فلان فنگر ٹپس یہ فنگر ٹپس کا مراد ہی ہوتی ہے شاٹ کٹ تو شاٹ کٹ کے اندر جب آپ اپنے سٹوڈنٹس کو لیتے ہیں تو وہ بری طرح نکام بجاتا ہے کبھی وہ آ جاتے ہیں جی ایک دن میں تیاری ساڑھے پانسو ایم سی کیوز اللہ رکھ بڑ وہ آپ کیا پیپر بنا کے آئے ہیں کہ آپ کو وہ ساڑھے پانسو ایم سی کیوز تو میں آپ کو جو جو جنرل ڈیفینسز ہیں بی پی سی کے اندر میں آ کر دیتا ہوں آپ تو پورے اوہرال کی بات کر رہے ہیں اتنی کہہ رہی ہیں ان باتوں کے اندر پھر آ جاتے ہیں جی پاندرہ دن میں تیاری پھر ایک منہ نے تیاری وہ پیسے آپ سے بٹور رہے ہیں جانی کتابیں شائع کر دیں اور تحادیم کو خریدیں پھر ہم آپ کو آگے پڑھائیں گے ہم نے تو نہ کبھی کسی کو اس کے اوپر کتاب لگوائی ہے نہ ہم نے کبھی نوٹس دیئے ہم خود ان کو پرپیر کرواتے ہیں کہ بیر ایکس سٹڈی کریں تو یہ نو سروازیاں جو ہیں ان سے بچیں ریئر سٹورنٹس آپ فیس بوک کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں آپ ورس اپ پہ آپ یوٹیوب کے اوپر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جا کرنا چاہتے ہیں سو میری آپ کی حالتظار کے اوپر جو ہے وہ بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اب آپ نے شعور کہاں سے لینا ہے اس سے پتا کیا وہ اس اکیڈمی میں ہے وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے یہ ادھر ہے کہیں بھی نہ جائیں گھر بیٹھ کے پڑھ لیں پڑھیں بے ریکٹ سے پڑھیں گھر بیٹھ کے پڑھ لیں بے ریکٹ سے پڑھیں کوئی سینئر ہے اس سے پڑھ لیں کوئی سینئر آپ کا جو دوست ہے اس سے پڑھ لیں کسی سے بھی پڑھیں لیکن یہ نو سربازیوں کے اوپر نہ جائے کریں اب اپنے ہی فیوچر کو جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج کا رہے ہیں کرتے رہیں اب آپ کے چھے منینے جو ہیں وہ ضائع ہوئے بلکہ ایک سال آپ کا ضائع ہوا آپ جنئر ہوگے اپنے ہی دوستوں سے اب اگر آپ نے پیپر دینے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا ہے اب آپ نے ایڈی وی پی کرنا ہے سیبل جنڈ کرنا ہے تو آپ ایک سال لیٹ ہوگے ان سے یا آپ نے بار کے اندر کوئی الیکشن لڑنا ہے آپ ان سے ایک سال جونئر ہوگے آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے کتنے اثرات وہ آپ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں تو میری بھی گزارش ہے کہ گزارہ ان چیزوں سے بچیں ایسا نہ کریں اپنے ساتھ ظلم نہ کریں آپ جو ہے وہ کھیٹی آگے بڑھنا چاہتی آپ کھیٹی جو ہے وہ پوری طرح آپ کو پھال دینا چاہتی ہے اور اس وقت آپ اپنی ہی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں اسی کے اندر پانی دے رہے ہیں کہ یہ پوندہ گر جائے ایسا نہ کی دیئے گا میری جو باتیں ان کو پھالوں کی دی رہے ہیں انشاءالہ آپ ضرور جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے تھینکیو سو مچ موسیقی